بات کرتے ہیں حلدوانی ہنسا سے جڑی بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ ہے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے کہ حلدوانی ہنسا میں چار لوگوں کی موت کی خبر مل رہی ہے وہیں سو سے زیادہ پولس والے گھائل بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیا ویڈ پدر سا کوٹ آنی سے جب ٹیم پہنچی تھی اپردرہ بھی وہاں پر بتخاف کرنے لگے پولس کی کئی گاریوں کو آگ کے حوالے بھی اس دوران کر دیا گیا اور بڑا بیٹ یہ ہے کہ حلدوانی ہنسا میں سو سے زیادہ پولس کرمی گھائل ہو گئے ہیں جبکہ چار لوگوں کی موت کی خبر ہے ابھی کرپیو لگا دیا گیا ہے دھارت سے 140 لاغو کیا گیا ہے اس علاقے میں تاکی شانتی روستہ قائم گئے سکے زبردست بھوال وہاں پر دیکھا گیا تھا رسل کوچ کے آرڈر کے بعد پرشاسن کی ٹیم جو ہے وہ پہنچی تھی اوید مجار کو ہٹانے کے لیے لیکن اپردرویو نے جم کر بھوال کاٹا پولس کی گاڑیوں کو آکے حوالی کر دیا سو پولس کرمی اس حصہ میں گھائل ہوئے چار کی موت کی خبر ابھی تک مل رہی ہے رفیت مدرسہ تھا جسے اتی کرمڑ کے تحت گھرایا گیا اور اس کے بعد ہی یہ جم کر بھوال کاٹا جس میں بڑی سنکھا میں جو پردروی ہے کھٹا ہوئے پولس کے اوپر بھراب کرنے لگے پولس کی گاڑیاں جلانے لگے جم کر دوٹھ پرکی گئی اور انہیں سمحالنے کے لیے پھر پولس کو حلکہ بل پریوک بھی کرنا پڑا اور آپ کو بتا دیں کہ چار لوگوں کی بتائی جارس میں موت ہو گئی ہے جبکہ بطھراؤں میں سو سے زیادہ پولس کرمی بھی دھائل ہو گئے ہیں سی ایم دھامی نے کڑی کاروائی کے جو آکے اچھے وہ ان اپدرویوں کے خلاف دیئے ہیں دیکھتے ہی گولی ماروں کے آدیش بھی دیئے گئے اور حلدوانی ہنسا کے بعد گراؤن زیرو پر ٹائمشان آبھارت کی ٹیم موجود ہے سب سے پہلے گراؤن پر پہنچے والی ٹیم ٹائمشان آبھارت وہاں سے ہر تنکی آپ کو دکھائے بلکل بربادی کی تصویر ہنسا کے بعد وہاں نظر آ رہی ہے جہاں ہماری ٹیم پہنچی ہے تصویروں میں سڑک پر پتھر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویروں میں ہنسا میں جلائی گئی گاڑیا بھی خید ہوئی ہیں حلدوانی سے ہمارے سہیوگی ابھیشیک سنہا کے رپورٹ دکھاتے ہیں دیکھئے ذرا ہنسا کے بعد کس طرح کے حالات وہاں پر رہے ہیں